ہلو فرنڈز کیسے ہیں آپ سب امید ہے خیریت سے ہوں گے فرنڈز آج کا میرا ٹوپک ایک بہت ہی زیادہ جو ہے وہ سیریس ٹوپک ہوگا میرا سیریس کیوں چلیں وہ بھی میں آپ کے ساتھ بھی شیر کرتا ہوں تو سیریس اس وجہ سے ہوگا کہ آج میں کوئی پلانٹ کی کیر کے بارے میں نہیں بتاؤں گا آپ کو ویٹی کل سیچویشن مرتبیا بہت ہی بھی بری سیچویشن جب ہوجاتا ہے تو وہ چیز ہمارے پلانٹ کے ساتھ ہے کہ انسیکس لگنا ہوتا ہے انسیکس ہو چاہے فنگس ہو تو یہ چیزیں بہت زیادہ بری ہوتی ہیں ہمارے پلانٹ کے لئے اور ہمارے لئے بھی جو ہم گارڈنرز عبتے ہیں ہمارے لئے یہ چیز بہت زیادہ بری ہوتی تو وہ چیز کیا ہے چلیں پہلے تو میں نورمل پیسٹ کی نام دے دوں تو نورمل پیسٹ میں کون آ جاتا ہے نورمل پیسٹ میں وہ پیسٹ آتے ہیں جو آپ کے پلانٹس کے اوپر پتوں کے اوپر لگ جاتے ہیں جسے کہ آپ کے پلانٹس کے جس طرح سے رات کرانی کا پودا ہوتا ہے تو اس کے پتے جس طرح سے منڈنا شروع ہو جاتے ہیں تو اسے میں انڈیکیٹ ہو جاتا ہے کہ جو ہے وہ یعنی اس پر پتے جو مسکم ہوتے ہی ہیں ایسا نہیں ہوتا کہ اس کے پتے اتر جاتے ہیں مطلب کہ کاٹے جاتے ہیں کھائے جاتے ہیں لیکن ایک بیماری ایسی ہوتی ہے جو کہ بہت زیادہ کریٹیکل ہو جاتی ہے اور وہ یہ چیز ہوتی ہے کہ سنڈی کا اٹیک ہو جاتے ہیں ہمارے پلانٹس پر سنڈی کا بہت زیادہ ہوتی ہیں پچھلے دنوں بھی اتنی زیادہ میرے پلانٹس میں سنڈی کا تھی کہ میں بتا نہیں سکتا فرینڈز بہت زیادہ سنڈی کا ہے پچھلے دنوں ہی لگی تھی آسانی کہ پچھلے دنوں میں بہت زیادہ سنڈی کا اٹیک میرے گارڈن میں ہو چکا ہے تو اس کے لئے آپ جو ہے وہ بزار سے بھی کچھ نہ کچھ لائی سکتے ہیں کیونکہ بزار سے بہت کچھ مل جاتا ہوگا ان چیزوں کے لئے لیکن جو پھر نہیں ملتا وہ چیز پھر آپ کو گھر میں بھی تیار کرنے پڑتے گیا تو اس کے لئے میں نے کیا تیار کیا ہے وہ ایک بڑے عزمودہ طریقہ ہے میں نے کافی اس کو یوز کیا ہے اور مجھے اچھا ریزلٹ ملا تو دن میں نے آپ کے ساتھ اگینڈ شیئر کیا اچھا اب میں آپ کو تھوڑی بیماری کا انڈیکیٹ تے دوں کیا چیز ہے کون سی وہ بیماری ہے مطلب کہ کس طرح سے وہ پودے کو خراب کرتی گیا تو وہ یہ چیز ہے یہ غلاب کا پودہ ہے میرا ای تنک آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ والا پتہ جو ڈیمیج ہوا گیا یہ دیکھیں یہ پتہ یہ دیکھیں یہ بیماری ہے آپ کو چلے میں پتہ توڑ کے تو میں دکھاتا ہوں ابھی سنڈی کے حملے کے بعد یہ چیز ہوتی ہے جس پودے پر سنڈی لگی ہو اس پر یہ ویسے یہ کچھ ہو رہی ہے سنڈی جس پر لگی ہو کیونکہ یہ خراب پتہ ہے سنڈی جس پر لگی ہو وہ بھی میں آپ کو چیک کرا دیتا ہوں اگر تو وہ پودے یعنی میرے پاس سسٹم ہے کیوں کیونکہ یہ دیکھیں یہ ہوتا ہے سنڈی جس پر لگی ہوتی ہے جس پودے پر سنڈی لگ جے اس کا بھی یہ حال ہوتا ہے تو آپ بہت خوبی دیکھ رہے ہوں گے کہ سنڈی کا کیا کیا انڈیکیٹ ہوتا ہے فرنس بہت ہی برا حال یہ کرتی ہیں ہمارے جو ہے وہ غلاب کے پودوں کو ان کو بہت ہی زیادہ برا حال یہ کرتی ہیں ان کا غلاب کے پودوں کا ہمارے اول تو ہمارے غلاب کے پودے ماری جاتے ہیں ان چیزوں سے غلاب کے پودے ہمارے بہت زیادہ خراب ہوتے ہیں تو یہ چیز میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں یہ دیکھیں تو میرے غلاب کے پودوں پر بھی اس نے بہت زیادہ برا ٹیک کیا تھا لیکن میں نے وہ چیز بنائی یہ دیکھیں یہ چیز کچھ ہو جاتی ہے ہمارے پلانٹس پر تو یہ چیز سب چلتی رہتی ہے کم از کم غلاب پر تو یہ چیز چلتی رہتی ہے عام ہوتی ہے انگلیش غلاب پر اچھا سنڈی میں نے مجھے اس ٹائم مل نہیں رہی کیونکہ میں نے کافی زیادہ سپریے کی ہیں کم از کم پانچ سے چھ سپریے تو میں نے مسلسل کی یہ ہی ہیں تو اسے ہمارے پلانٹس نے کافی اچھا ہمیں ریزلٹ دیا تو میں آپ کے ساتھ یہ چیز شیئر کر رہا ہوں کہ میں نے سنڈی شیئر بھی کی ہوئی ہے وہ ویڈیو جو آپ نے مطلب کہ ہم نے یہ غلاب کی جو پروننگ کی تھی انگلیش غلاب کی اس ویڈیو میں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ وہ سنڈی کیا چیز ہے اور کیونکہ پروننگ کرتے وقت وہ سنڈی مجھے ملی تھی مطلب کہ وہ سنڈی جو ہے وہ پروننگ کرتے وقت آگئی بھی تھی سامنے تو اس وجہ سے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی تھی تو فیلالہ بھی اس ٹائم میرے پاس یعنی وہ سنڈی مجھے نہیں ملی تو آپ وہ ویڈیو ضرور بات کریں گے تاک کہ آپ کو پتا چل جے گا کہ میں کون سی سنڈی کی بات کر رہا ہوں اور کون سی حملے کی بات کر رہا ہوں ایک حملہ یہ بھی آتا ہے فرنٹس پائٹ پلائز یہ بھی بہت ہی برا حملہ ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ چیز میں آپ کے ساتھ تھوڑی شیئر کر رہا ہوں یہ دیکھیں یہ میرے پلانٹس کے ساتھ یہ ہوتا تھا یہ دیکھیں پتے کھائے جاتے تھے اس طرح سے تو پلانٹ جو ہے وہ آہستہ آہستہ کر کے بہت ظاہری بات ہے پلانٹ جب فوڈ ہی نہیں بنائے گا فوٹو سنتسیز ہی نہیں ہوگا تو پھر پودے جو ہے وہ خراب ہوں گے یہ دیکھیں یہ پتے کھائیں گے تو یہ والے گلاب پ ویڈیو جو ہے پہ چلی یعنی ویڈیو میں نے دو تین دن چار دن پاندن پہلے ہو سکتے بنائی گو لنک میں دے دوں گا آپ کو تو آپ ضرور اس ویڈیو کو ضرور واتھ کریں تاکہ آپ کو پتہ چال جائیں کہ کون سی میں سنڈی کی بات کر رہا ہوں اور وہ کیا چیز ہے مطلب کہ کس طرح سے وہ آپ کی پلانٹس کو افیکٹ کر سکتی گیا حتیٰ کہ اس نے جو ہے وہ میرے نیچے دھوپلے ٹیرس پر میرے جو ہے وہ دوسرے پودے پڑے ہوئے تھے مطلب کہ انار کچھ پودے پڑے ہوئے تھے ان کو بھی نہیں چھوڑا کچھ اور بھی میں آپ کو دکھا دوں یہ دیکھیں کچھ یہ بھی اٹیک ہوتا ہے اس طرح کا یہ دیکھیں اس پہ تو کافی ساری یہ وائٹ فلائز لگی نہیں ہے یہ بہت زیادہ یہ دیکھیں وائٹ فلائز آپ کو اڑتی بھی نظر آ رہی ہوں گی کیمرے میں تو یہ وائٹ فلائز کا بہت برا اٹیک ہوا ہے میرے گارڈن میں یہ دیکھیں یہ کیمرے پر نظر آ رہی ہوگی تو اس کے لیے بھی اب ہے کہ نہیں یہ تو میں نہیں جانتا لیکن ویسے ہی وائٹ فل اس کے لیے بھی تقریبا ہے تو سنڈی کے لیے تو یہ پرفیکٹ چیز ہے نا بلکل ایک پروفیشنٹ چیز ہے سنڈی کے لیے سنڈی کمارنے کے لیے اب ہے کیا چیز وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کر دیتا ہوں اور وہ چیز آپ کے گارڈن کے پتے ہیں لیوز یہ جو ہرے ہرے لیوز ہیں ایسا نہیں ہے کہ جو آپ پھیکتے ہیں لیوز تو وہ ورے لیوز کریں گے یوز تو ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس لیے ان سے بہتر ہے کہ آپ نہ یوز کریں تو لیوز اگر آپ نے یوز کرنے ہیں اس کا کوئی آپ کو زیادہ سریس مسئلہ ہو رہا ہے تو آپ جو ہے وہ بنا لیں ضرور بنائیں اس چیز کو کیونکہ پلانٹس کی گروت سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہوتا اگر آپ کے پاس دست پلانٹ بھی گیا تو آپ اس کے اگر تین تین چار چار لیٹ بھی توڑ لیتے ہیں تو کوئی جیسا مسئلہ اس پلانٹ کے ساتھ بھی نہیں ہوگا اس پلانٹ کی توڑی گروت بھی اچھی رہے گی اور آپ کا جو ہے وہ پلانٹ بھی مطلب کہ سنڈی سے بچے گا تو اس کے لیے آپ نے کہا کرنا ہے کسی بھی اپنے پودے کے ا ایسا نہیں کہ زہریلہ پودے ہی ہو ایسا بھی ہونا چاہیے کہ اس کے اندر کمس کم ایک ڈیڑ پتہ تو زہریلہ پودے کا ہونا چاہیے جس طرح سے ہمارا ہی زہریلہ پودے کون کون سا ہے وہ بھی شیئر کر دیتا ہوں زہریلہ پودے میں ہمارے آ جاتا ہے یہ بہلا یہ دیکھیں یو فورویہ کا پلانٹ آ جاتا ہے پھر ہمارا منا نی پلانٹ آ جاتا ہے پھر ہمارا ایلیف interpreت آپ کے آپ کے واقعے کی ضروری نے یہی ہے کیا چیز نہیں ہے جاگ پر آجاتی ہوتی ہے کلر میں آپ کو اس طرح سے شوک رہتا ہوں یہ دیکھیں بلیک کلر ہے بلکل ڈاک بلیک کلر ہے یہ پتوں کا آرک ہے مطلب کہ پتوں کو ہلکی سے بلکل بند کرنے والی ہوتی ہے اس کے اوپر آپ نے پتوں کو پانی ڈال کے کسی بھی پتیلی کے اندر دیکچی کے اندر کسی بھی پانی ڈال کے تھوڑے سے پتے آپ نے اپنے گارڈن کے اس طرح سے کلیکٹ کر لینے اور وہ بھی ہرے پتے ہیں مطلب کہ جن پتوں میں جان ہوتی ہے جنہیں ہم کہتے ہیں کہ صحیح اچھے پتے ہو رہے ہیں وہ بلے پتے ہوں ایسا نہیں کہ خراب خراب پتے آپ ڈال دیں جس طرح سے ہم جو ہے وہ یہ سڑے پہ پتے ڈال دیں گے تو اس چیز سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا تو آپ صحیح پتے لینا بہت ضروری ہے تو یہ چیز دیکھ لیں یہ سنڈی کے لیے بہت زیادہ جو ہے وہ اچھا ہے میں کہوں گا کہ ہنڈرڈ پرسنٹ ہی سنڈی پر یہ کام کرتا ہے ہنڈرڈ پرسنٹ ایسا کوئی چیز نہیں ہے جو یعنی ہنڈرڈ پرسنٹ کام کریں لیکن یہ جس سنڈی پر تو میں کہتا ہوں کہ ہنڈرڈ پرسنٹ ہی یہ کام کرتا ہے کیونکہ اس کو یہ بوٹل تقریباً ہے آپ کو میں ادھر رکھ کے بتاتا ہوں کہ یہ ڈرڈڈرڈ کی بوٹل ہے اور یہ اتنی بھری بھی تھی تقریباً اتنی کیونکہ پتوں کا آرکھ نکلا تھا اور وہ بھی تھوڑا ہی نکلا تھا اتنی یا میں آپ کو بتا رہا ہوں اتنی یہ بوٹل بھری تھی تو آپ کتنی ریاگی گئی یہ آپ کے سامنے ہے تو پھر آپ خود ہی سوچ سکتے ہیں کہ میں نے اس کا کتنا یوز کیا پتے آپ نے سٹینر میں جو ہے وہ بعد میں رکھ گئے تو ان کو چھان لینا پتوں کو چھان کے جو ان کا پانی آئے گا وہ یہ ہوگا پتے یا پھیک دیجئے پتوں کا کوئی کام ہی نہیں ہوگا پھیک تو ہر قسم کے سنڈی پر یہ جو ہے وہ کرتا ہے اثر یہ میرا اسپیرگرس کا پود ہے آپ سامنے پڑا ہوئے آپ کو میں دکھاؤں کتنا ہی خوبصورت یہ گروت کر رہا ہے تو یہ صرف جو ہے وہ اس فورٹی لائزر کی وجہ سے ہوا ہے یہ تقریباً ایک فورٹی لائزر بھی ہوتا ہے مطبع کھات کے طور پر بھی کام کرتے ہیں چلے فٹا فٹ اس کو بنا لیتے ہیں بنانا کس طرح ڈڈڈڈ کی یہ میں نے سپریئر بوٹل لیا سپریئر اس کا لگا ہونا چاہیے ساتھ تو ڈڈڈڈڈ کی بوٹل کے اندر آپ نے جو ہے وہ کمس کم چار سے نہیں سوری ڈڈڈڈڈ پانی کے اندر آپ نے دو سے تین چمچ اس کے ڈال دینے زیادہ بھی ہو جائے گا تو کوئی اس کا فیکٹ نہیں کیونکہ میں جو ہے وہ صرف اندازے سے ڈالتا ہوں اپنے میں اندازے سے ڈالتا ہوں تو آپ تھوڑا سے اس میں دو سے تین چمچ ڈالیں گے نا تو اس کا پانی جو ہے وہ یہ جو یہ والا پانی ہوگا یہ کالا ہوتے کا آپ چار چمچ بھی یوز کر سکتے ہیں کیونکہ یہ میں نے یوز کر کے دیکھا ہے نا کیونکہ میں اس کو یعنی چمچ سے نہیں ڈالتا ہوتا تھا میں اس کو ایسے ہی ڈال دیتا ہوتا تھا تو یہ ایسے بھی بڑی اچھے طریقے سے جو ہے وہ کام کرتا ہوتا تھا ڈالا روح ہے اب میں اس کو ڈال لیتا ہوں ایسے کی لینٹس میں لمبی ہو گئی تو میں ہوا ڈال گے تو آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تو یہ چیز ہے ہمارے پاس بن کریں مطلب کہ یہ پانی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلیکش ہو گیا یہ یہ باسگرین بوٹل ہے چلے ہم اس کے لئے فٹا فٹ سے سپری کر لیتے ہیں اس کے لئے تھوڑا میں شاور کیونکہ ٹیرہ کرنا پڑتا ہے تو اب میں سپری کرتا ہوں تو پھر میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں یہ دیکھیں اس کی نوزل تو یہ دیکھیں دیکھ رہے ہیں یہ سپریام کر رہے ہیں چلیں تھوڑا اٹھ کے کر لیتا ہوں تو یہ بہت ہی اچھی چیز ہے یہ تقریباً ہر پودوں کے لیے آپ استعمال کر سکتے ہیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے اس کے لیے پودوں کی ریکوائرمنٹ ہوکے آپ ان پودوں کو استعمال کریں ہر قسم کے پودے کیونکہ ہر قسم کے پودے پر سنڈی لگ جاتی سنڈی نہیں اس چیز کا لیاز کرتی کہ ہم نے ان پودوں پر لگنا ان پر نہیں لگنا تو پھر ہم بھی لیاز نہیں کرتے ان کا کتنی ہم کتنے 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 کن پودوں پر ڈالیں ملی بک کو یہ نہیں مارتا کیونکہ ملی بک کو تقریباً کوئی بھی چیز نہیں مار سکتی ملی بک کے لیے پھر آپ کو سپیشل دوائی ہی لانی پڑتی یا اگر نہیں تو آپ جو ملی بک کو سبل پانی سے بگا سکتے ہیں لیکن سنڈی پر تو یہ پورا پورا اثر کرتا ہے تو چلیں پھر میں بھی اس طرح سے جو سپریق کر لیتا ہوں آپ بھی آج سے بنا لیں یا کبھی بنا سکتے لیکن آپ نے اس کو جو اچھاؤں میں کرنا ہے کہ میرے دیکھیں آپ بادل سٹیم ہوئے میں اور صبح کا ٹائم ہے بالکل صبح صبح کا تو میں اس کو صبح کے ٹائم کر رہا ہوں تو فرنڈز کیسے لگی آپ کو میری یہ سنڈی کے انسیکٹی سائیڈ بنانے کے بارے میں ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی تو اس کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور میری جلس مرنگارٹن کو بھی سبسکرائب کیجئے گا اور بینکر کو بھی کلک کر دیجئے گا تاکہ آپ کو میری ہر بھی ویڈیوز کا نوٹفکشن ٹائم کی ٹائم ملتا رہے اوکے فرنڈز بائی